السلام علیکم گورڈ فارمنگ جیسے ہم گورڈ فارمنگ töگ رہے ہیں دیری فارمنگ پورٹری فارم عالی ڙیرڈ فارمنگ یا بہتر رہا ہے کیا یقین تک تک低 رڈھے ہیں پرگوودشی تو یہ جو گوٹ فارمنگ ہے اس میں بہت اچھا فائدہ ہے کیونکہ اس میں نبیوں کی دعا بھی ہے سنت بھی ہے اور یہ سال میں دو سوے بھی کر دیتے ہیں اور ایک سوے میں دو ستین بچے بھی دے دیتے ہیں تو اب دیکھیں میں بھی دو بکریں لے گیا تھا یہ ماشاءاللہ کافی رونگ لگی ہے آگے ساکے بچے یہ دیکھیں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بچے بیٹھے ہیں یہ وہاں پر تو یہ آگے اب یہ جو بڑے بکریں میرے عید پر بھی تیار ہو چکے ہیں تو آگے بکریں بھی تیار ہوتے رہتے ہیں اور اب جو بچے پیدا ہوئے چار پانچ بچے ابھی انہوں نے دیئے ہیں تو یہ اگلی عید پر دو ہزار تئیس میں تیار ہو جائیں گے تو عید پر بکریں بہت مہنگی ہو گئے ہیں بیسے ہی بھی پندرہ سولہ سو رپے کلو کا گوشت ہے اس کا لیکن اگر عید پر دیکھیں تو وہ ڈبل ٹیمہ جاتی ہے تو ہم لوگ بھی کوشی کرتے ہیں کہ عید پر ہی ہم لوگ اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ فائدہ ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر اس کو آپ چرائی بھی کرا سکتے ہیں تو یہ جان و چائے پر خوش بھی بہت رہتا ہے اور اس طرح خرچہ کم ہے اور ایکسپینس وغیرہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ فورا منافع نہیں دیں گے زیادہ تر یہ آپ کو سال بعد ہی منافع آپ کو اس کا نظر آئے گا جبکہ ڈیری فارمنگ ہے ڈیری فارمنگ میں آپ کو روز کا روز ہی آپ کو فائدہ مل جائے گا نظر آ جائے گا جیسے آپ دیکھیں دودھ آپ سیل کرتے ہیں دودھ سیل کرنے کے فورا بعد ہی آپ اس کا کیش لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی سال میں ایک بچہ ضرور دیتے ہیں اگر فیمیل ہے تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے بچھی ہو زیادہ قیمت کی ہو جاتی ہے اور بچہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی عید پر لگ جاتا ہے جیسے اب یہ بچہ ہے یہ دوہزار تیس میں انشاطرہ یہ لگ جائے گا اور یہ اپنا کھانے پینے خرچہ اپنے بچے کی صورت میں آپ کو پی بیک کر دیتی ہے اور دودھ کا جو خرچہ ہے وہ آپ کا جو آپ کی زیادہ دے رہے ہیں آپ اس پر میٹ ہو جاتا ہے فائدہ آپ کا اس کے بچے کی صورت میں نظر آتا ہے اور دودھ ڈیری کی ڈیری سیل ہوتا ہے ڈیری ڈیری آ جاتا ہے اس گائے بیسے میں اور یہ ڈیری فارمن میں میں آپ تو ہوں گا فائدہ تب ہے جب آپ کم سے کم بھی چاریس سے پچاس آکر پر گائیں یا بہنسے ہوں تب آپ ڈیری کا کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے لیکن یہ کم کرتے ہیں تب اس کا گزارہ اب ہم نے یہ دو رکھی رہی ہیں لیکن یہ دو جنسی ہیں ان کے دودھ سے یہ پورا ڈیری فارمن کا انہوں نے خرچہ اٹھایا ہوئے کیونکہ دودھ سیل کرتے ہیں تو مہینے بعد جو پیسے آتے ہیں تو اسے ہم سب کی جو گوڑ فارمن کر رہے ہیں یہ ڈیری کا کر رہے ہیں اور یہ پورٹری ہیں ان سب کا ایکسپینس میٹ انہی کے دودھ سے ہو جاتا ہے جو ہمیں برڈن کے یون سے لینا نہیں پڑتا یہ فائدہ ضرور ہے ان کا تو یہ بچے بھی رکھی ہوئے ہیں کالف یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی سمجھیں کہ کمیٹی ڈلیوی ہے جیسے یہ بھی ساتھ ساتھ میں پلتے رہتے ہیں اور یہ بڑی عید پر اگر آپ اس کو سیل کر دیں تو وہ آپ کو زیادہ بینیفیٹ ملے جائے گا ورنہ آپ سال کا کر کے کسائی کو دیں تو وہ بھی ایک لاکھ رپیہ دے دیتا سال کے بچے کا تو کیونکہ آج کا گوش کافی مہنگا ہو گیا ہے دیکھیں اگر عید پر کریں گے تو وہ آپ کو دھائی سے تین تک بھی جا سکتا ہے کسی اچھی خدمت کریں تو اور گوڑ فارمن کی جانتا بات آ جاتی ہے تو اس کا عید پر بھی لگ جاتے ہیں ویسے بھی آپ اس کا گوش لے سکتے ہیں ابھی دیکھیں بچے ہیں یہ ابھی اس کو تقریباً پندہ دن ہوئے ہیں اس طریقے سے اب یہ سوئی ہے دو مینے پہلے یہ سوئی تھی تین مینے پہلے وہ بھی سوئی تھی تو یہ سال میں دو دفعہ سو جاتی ہیں تو ان کے بھی بچے آگے سے آگے چلتے رہتے ہیں اور یہ بچے بچے بھی ہیں تو یہ آپ کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹری ڈالی جاتی ہے چاہے گوڑ فارمنگ ہے چاہے ڈیری فارمنگ ہے تو یہ جب آپ نے ڈال لیا ہے تو ایکسپینس جو آپ نے میٹ کرنا ہے وہ آپ نے جو فوری آپ کو آپ کو ایکسپینس میٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ گائے رکھنی پڑیں گے ان کا دودھ سیل ہوگا تو آپ ایکسپینس میٹ کر سکیں گے باقی یہ آپ کو پتہ اس کیلئے تھوڑا صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس کو آپ نے جب کام پسٹرار کرنا ہے تو دو سال سے پہلے آپ نے نہیں سوچنا کہ پروفٹ ہو دو سال کے بعد آپ نے دیکھنا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں دو سال تک آپ نے میند کرنی ہے لیکن دو سال بعد آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے طریقے سے مینج کریں تو یہ اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور دہاری بات ہے آپ کو تھوڑا بہت سے تجربہ ضروری ہے اس کے لیے اور تجربے کے لیے اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنکس بھی انشاءال ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا اس میں اوپر چلے گا پیس پوائنٹس ہیں کہ کس طریقے سے گوڑ فارمنگ یا ڈیری فارمنگ کرنی ہے اور کیا کیا آپ نے ٹپس ہیں کہ کیا کیا کس طریقے عمل کر کے آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو ویورز یہ تھوڑی سی بات تھی اس کی گوڑ فارمنگ کی اور ڈیری فارمنگ میں کہ کون سی بہتر ہے تو اس کا میں تھوڑا سا یہ ہی بتا دوں کہ بہتر دونوں ہی ہے لیکن یہ زیادہ بہتر یہ تب ہے جب آپ اس کو چالی سے پچاس ہوں تب آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ